کیسا ہے نور شایہ مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں تیرے دربار کو اس کے انوار کو آہا کب پاؤں گا یا عشق کر بنا امیر اعلی سنت کا کرم ہے انہوں نے ہمیں ایک ذین دیا ہے اعلیٰ حضرت کے ترانے گانے کے لیے اور ان کے نغمات اور انہی کے نام پر ہم نے اپنے گاؤں کا نام رکھا ہے چودہ جیڑی رضاباد اور یہاں پہ درس ملا ہے پیار کا محبت کا اور دین کا مدنی مذاکرے میں آج شرکت کی یہاں پر ہمیں بہت سارا علم دین کا خزانہ ملا دنیا میں رہنے کے طریقے ہیں تو طریقہ جو اس کا یہی ہے کہ ہمیں دین کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہم اپنی دنیاوی اور آخری زندگی دونوں کو بہتر بنا سکیں پیر صاحب نے بہت کچھ چیزیں سکھائیں شریعت کے معاملے میں اور ضروریات اہل سنت کے اور عقائد اہل سنت کے امیرہ سنت نے ہماری رحمہ فرماتے ہوئے ہمیں بتایا کہ یہ ماہ مبارک کا ایک روزہ تیس دن کے روزوں کے برابر ہے امیرہ سنت نے یہ بھی فرمایا کہ جو نابالخ بچے ہیں جو اپنے ذاتی پیسے ہوتے ہیں ان میں سے وہ ذاتی پیسوں سے کوئی چیز خرید کر نہیں دے سکتے اور ہم نے حلیم اور لحیم اور دلیم کے اندر اور کھٹڑے کے اندر ہم نے فرق سیکھا تینوں نام لے سکتے ہیں لیکن کھٹڑے کا پہلا نام لحیم ہے امیرہ سنت نے جو یوم قرآن کے حوالے سے اس کا انعقاد فرمایا تو اگر کچھ چیز ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ تکلیف ہوتی ہے نا ایک معاملہ تکلیف آلا ہے مولانا علیہ السنت قادری یہ امیرہ اہل سنت بھی ہیں اور حکیم العمد بھی ہیں امیرہ سنت کی ایک اعلان کرنے پر الحمدللہ کھوں افراد میں خود بھی جمعہ کی نماز پر کے تو اس وقت تک گھر نہیں گیا جب تک ایک پارہ تلاوت نہیں کیا چار یاران کا ذکر کیا پھر اس کے بعد اہلِ بیعت کا ذکر کیا اور اہلِ بیعت میں کون کون سے لوگ شامل ہیں اس بارے میں بوجھ کچھ سیکھنے کو ملا اللہ تعالیٰ نے ان کی لہجے میں ان کی زبان میں ایک تحصیر رکھ دیا جو یہ کہتے ہیں نا لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں یہ روزوں کا ذہن دیتے ہیں ہمیں ہم روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں یہ ہمیں اُشر کا ذہن دیتے ہیں الحمدللہ ہم اُشر دینا شروع کر دیتے ہیں جو سنت طریقے کے ساتھ کام کرنا ہے اس کے بارے میں کافی علم ہوا انشاءالحمدللہ اور حرام اور حلال میں جو فرق ہے جہاں ہم لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں اکثر کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بس ٹھیک ہے جو ہم منوپتہ سی بس میں کر لیا تو اس میں کافی بہتری ہے یہ اتنی دور دراز دات اسلامی کا جو کام حضرت صاحب کے تفیل وہاں پہنچا اور نو جوان طبقہ ماشاءاللہ دین میں آیا اور داڑی مبارک سجائی ایک مٹھی ہمیر کا ایسا جادو چلا کہ ان پر نمازی بان گیا انہیں ارشاد فرمایا ہے کہ جو دس روزے رکھے گا وہ ممتاز ہوگا اور انشاءاللہ ازا و جل میری نیت ہے کہ اس ماہ کے اندر انشاءاللہ میں دس روزے رکھوں گا کل ماشاءاللہ بہت سے مدنی پور سیکھنے کو ملے مسجد کے عداب کے متعلق سیکھنے کو ملا میں نے مدنی مذاکرے میں یہ سیکھا ہے مسجد کی ٹوپی پہن کر نماز بڑھنا یہ بھی ٹھیک ہے مگر بہتر یہ ہے کہ اپنی ٹوپی ہو اور اس سے بھی بہتر انہوں نے فرمایا کہ اگر اپنا امامہ شریف ہو اپنا امامہ شریف سار پرس جائیں کال امیرہ حلی سنت نے مدنی مذاکرے کے اندر بتایا تھا کہ جب شادی ہوتی ہے اس کے اندر لوگ زیادہ سے زیادہ جہیز کے بارے میں ڈمارڈ کرتے ہیں تو یہ جہیز ہے جو نے وہ بتا گیا تو یہ نہیں لینا چاہیے جو اپنی خوشی سے جتنا کوئی دے دے تو وہ دے دے نہیں تو ڈمارڈ نہیں کرنی چاہیے میں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ کئی بار کوئی مشکل پیش آتی ہے کوئی چیز ذہن میں اٹک رہی ہوتی ہے کہ اس چیز کے متعلق اگر جواب مل جائے کوئی معلومات مل جائے علمی معلومات تو وہ مدنی مذاکرے میں آ جاتی ہے بابا فرید گنج شاہ کا رحمت اللہ تعالیٰ لے کا جو اصل نام تھا وہ مسعود تھا یہ میں نے رات مدنی مذاکرے میں سکھا رات ہمیں ایک پوائنٹ جو میرے علیہ سنت نے ہمیں عطا فرمائی کہ آج کل گھروں میں بالخصوص محرم کے مہینے میں کچھ عورتیں جو وہ مختلف منگھڑت کہانیاں بیان کرتی ہیں تو یہ ساری ساری منگھڑت ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو لہٰذا ایسی منگھڑت کہانیوں کے طرف جو وہ دھان نہیں دیا جائے مینٹلی طور پر میں کچھ اپسٹ تھا اوور ورک سٹریس کی وجہ سے امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں سے جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ الحمدللہ لکھنے کا معمول ہے میرا کوئی پرانے مدنی مذاکروں میں مسکراہر کے فواید لکھے ہوئے تھے میں نے ان کو اپنایا الحمدللہ بہت ہی افاقہ ہوا ہے بھی مائیس الحمدللہ اور میں امیر اہل سنت سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں نے نیت کی ہے کہ میں سر پر اماماں بھی سجاؤں گا اور انشاءاللہ میں مدنی حلیہ بھی اپناوں گا اور انشاءاللہ مدنی کافلے کی جو انہیں ترقیب بنائی ہے کہ سال میں آپ نے ایک ماہ کا جو ہے مدنی کافلہ لازمی کرنا ہے انشاءاللہ اس پہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ سال میں ایک ماہ کا مدنی کافلہ ضرور کریں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم نبی جی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک يا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک يا نور اللہ طویت سنت الاعتقاف جب کبھی داخلے مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتقاف کے نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے حرادوں کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لی جائے کہ میں نے سنت اعتقاف کی نیت کی آپ محتقیف ہو گئے جب تک مسجد میں رہیں گے اعتقاف کا سواب بھی لے گا جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتقاف ختم ہو جائے گا یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب نیت دل میں ہے اور ساتھ میں زبان سے بھی کہہ لیں تو زیادہ سواب ہے یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا ساحری افطار آب زمنم شریف پینا دم کیا وپانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتقاف کی نیت کی ہو نیت نہیں کی تھی افطار کا وقت ہو گیا افطار مسجد میں نہیں کیا سکتی تو اب نیت کر لیجئے اب افطار کر سکتے ہیں مناسب طریقہ یہ ہے کہ اب کھانے کے ٹائم پر ہی نیت یاد آ رہی ہے تو پھر یہ کہ نیت اللہ کی رضا کے لئے کریں سواب کے لئے اور کچھ ذکر و دروت کرنے ہیں مثلاً بارہ مرد با دروت شریف پڑھ لیں اب بشک کھائے پی افطار کریں سلو علیہ الحبیب ایک درخواست پہلے بھی کی تھی شاید آپ لوگ تھے یعنی جب بھی میں حضیر ہوتا ہوں تو اس وقت سب کھڑے ہو جاتے ہیں یہ میں نہیں چاہتا اس طرح بیان ہو رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں مبلغ اور آپ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر نعرے بھی لگنے شروع ہو جاتے ہیں بعض وقت تو جو سننا چاہتے ہیں وہ بھی محروم رہ جاتے ہیں تو ایسا نہ کیا کریں جب بھی کہیں بھی کوئی عالم صاحب بیان فرما رہے ہو اس وقت بھی لوگ یہ کرتے ہیں نعرے لگاتے ہیں بے موقع بس کوئی دوسرے عالم صاحب آگے تو نعرے لگائیں گے ہو جاتا ہے اس صاحب کتاب تو جو بیان فرما رہے ہوتے ہیں یا تو وہ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہوں گے یا یہ کہ وہ بھول جاتے ہوں گے کہ مجھے کیا بیان کرنا ہے اور پھر یہ کہ جو سن رہے ہیں ان کو غلط فرمیہ لگ یہ کسی چیز کو حرام کہہ رہے ہوتے ہوں گے سننے والے حلال سمجھیں گے یہ کسی کو ناجائز کہہ رہے ہوں گے وہ سننے والے سمجھیں گے کہ وہ حضرت جائز کہہ رہے ہیں بلکل میں صحیح بلتا ہوں کہ ایک فرق بڑھ جاتا ہوگا بعد وقت تو ایسا ہوتا ہوگا کسی بات کو وہ کہہ رہے ہوتے ہوں گے کہ یہ کفر ہے اور سمجھ میں یہ آگا کہ یہ کفر نہیں ہے جب اس طرح کا نظام درم برم ہوگا تو دورانے بیان تو صحیح بات ہے کہ نہ ٹیک لگانے کی اجازت ہوتی ہے نہ ہی در در دیکھنے کی اجازت ہوتی ہے جبکہ قرآن و حدیث کے مطابق بیان ہو رہا ہے کوئی علم کر رہے ہیں تو اٹھنا اور نھرے لگانا اور بے موقع مطلبی گھڑاوڑی آپ لوگ کرتے ہیں یہ تو بہت سخت بات ہے یعنی ادھر تو دیکھنا بھی بنا ہے اور یکسوہی کے ساتھ سننا ہے اور جب ہی تو سمجھ آئے گی ورنہ میں اتنے سال سے اعتقاف کر رہا ہوں اتنے سال سے اجتماع میں آ رہا ہوں فرق کچھ بھی نہیں پڑتا فیدرک نباد میں ہوئی سوئے آ رہتا ہے اس کا شاید یہ ہی ہو کہ وہ سنتا ہی نہ ہو توجہ کے ساتھ سنیں گے کان میں جائے گی بات تو بھی دل میں اترے گی کان میں ہی نہیں جائے گی سر سے ہی گزر جائے گی تو دل میں اترے گی کیسے یہ مہربانی کر کے جہاں بھی کبھی بھی کوئی بیان ہو رہا ہونا شریعت کے مطابق بیان ہو تو اس وقت ہی کھڑا نہیں ہونا ہے نہ کوئی علم صاحب فرماتے ہیں کہ میرے لئے کھڑے ہو جائے گھروں کوئی بھی نہیں کہتا تو بیسے علماء کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا جائز ہے بگر وہ ہی نہ کہ کوئی بیان نہ ہو رہا ہو ایسا موقع ہو تو بے شک کھڑے ہوں ان کا علماء کا عدب کریں وہ ایک الگ صورت ہے دیکھیں نہیں کہ جہاں بیان ہو رہا تو وہاں بلکل چپ چاپ بیٹھنا ہے اور سننے کی طرف ہی متوجہ رہے ہیں حضرت تشریب لائے تو آخر بیٹھ جائیں گے گھر میں بھی تو جاتے ہی ہوں گے ہدھر جاتے ہوں گے ہر وقت لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے لئے درہاں میرا تو میں تو منع ہی کرتا ہوں میرے تو کھڑے ہی نہ ہوں یعنی خاص کا جیسے بھیڑ ہوتی ہے اب کھڑے ہوتے ہیں آگے لپکنے دیکھنے جذبہ ہوتا ہے تو پھر کیا وہ بدنظمی ہوتی ہے بدنظمی ہوتی ہے پھر دلازاریوں کی صورت بھی بنتی ہے کیا پاؤں کو چل دیا میرا ہے کونی مار دی تو اب آپ لوگ ساتھ ہیں بیٹھے ہیں آپ کو پتا ہے آپ کون ہیں آپ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں اور پڑوسیوں کے حقوق بھی ہوتے ہیں تو اب کسی کے لئے جگہ تنگ کرنا یہ پڑوسی کی اختلفی ہو جائے گی آپ کو چاہیے کہ اس کو آپ کی ذات سے تکلیف نہ ہو جائے اور حسن معاشرت بھی ہے یہی حسن اخلاق بھی یہی ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے یہ مدنی پھول اپنے گریس سے باندھ لیجئے کہ ہم اگر کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف تو نہ ہی پہنچائیں بلکہ ہم تو ایک دوسرے وہ راحت پہنچانے والے بنیں ہمیں تو ایسا ہونا چاہیے ہم مسلمان ہیں اور ہمیں تو قرآن کریم نے بھائی بھائی بنا دیا جیہاں انم المؤمنون اخواتون مسلمان بھائی بھائی جنہاں اپنا ذاتی رشتہ دار بھائی ہونا وہ بھی بھائی ہے ایمان کے رشتے سے الحمدللہ بھائی ہیں تو بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کسی کو بھی بلا وجہ تو غیر مسلم کو بھی ہماری ذات سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے بلا وجہ کوئی وجہ وہ وہ الگ صورت ہے تو اس لیے بھائی لے کے نرم اور میٹھے میٹھے بن کر رہیں گے تو ہمارا اسلام بہت ترقی کرے گا دین بہت ترقی کرے گا اور ہماری دعوت اسلامی بھی بہت ترقی کرے گی دعوت اسلامی کو الگ شہ تو نہیں ہے دین کہتو کام کر رہی ہے نیک نامی بھی ہوگی کہ بھی دعوت اسلام والے بڑے اچھے ہوتے ہیں اور آپ یوں پھیل کے بیڑی آئیں گے آپ کوئی بیچارہ پہلی بار آیا ہوگا اور آپ اس کو بیچارہ کیوں فس کے بیڑیا اب آئے آپ پیچھے دیکھیں اب بھاگنے کا بھی راستہ نہیں ہے تو یہ آپ کا کیا خیال ہے آئندہ یہ آئے گا بلکہ اوروں کوئی منع کرے گا میں تو سمجھے نیک لوگ ہیں ولی لوگ ہیں تو اس سے ولی دے کہ مجھے داب دیا تھا تو بھروا نہیں کر کے سمجھا کریں ہمارا حسن اخلاق ہمارا طور امتیاز ہے پٹھاس میٹھے بول یہ ہماری مطلع خصوصیت ہونی چاہیے نرمی حدیث پاک میں جس میں نرمی ہوئی اس کو زینت ملی اور جو نرمی سے محروم ہوا وہ بد نمہ ہو گیا اس طرح کی مضمون ہے حدیث پاک میں تو نرمی جو وہ زینت دیتی ہے ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں فلاح و کامرانی مہنے کامیابی ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کے نکے بانی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ علمہ فرماتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے ستر مرتبہ رحمت بھیجیں گے ستر مرتبہ میننگ سیونٹی ٹائمز حوالہ مسندہ امام احمد بن حنبل جلد دو پیج نمبر چھے سو چودہ حدیث ہے پاک نمبر چھے ہزار سات سو چیاس سٹ سلو علیہ العبیب میرا آج کا مختصر سے بیان کا ٹوپک ہے پیارے آقا کی پیاری شہزادیاں عام طور پر مطلب ہمارے ہیں جو ذکر خیر ہوتا ہے ایک شہزادی کا تو ہوتا ہے ایک ہی کا ہوتا ہے زیادہ تر شہزادیاں کونین سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کا بلکل ہونا چاہیے آقا کی لادلی شہزادی ہیں مگر صرف یہی اہلِ بیت میں نہیں ہیں تین اور شہزادیاں بھی ہیں جو اہلِ بیت ہیں پیارے آقا کی اسے کی بیٹیاں ہیں ان کا اتنا مطلب ہمارے ہاں کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا آج بہت سوگر یہ نئی بات ہوگی کہ اچھا یوں بھی ہے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چار شہزادیاں ہیں اور ان چاروں شہزادیوں کے نام اللہ کرے ہمارے حفظے میں سمع جائیں اور دل پہ نقش ہو جائیں چاروں شہزادیاں ہیں جنانچہ وہ نام یہ ہے ان کے مبارک نام حضرت انہیں پہلی شہزادی حضرت بی بی سینب رضی اللہ عنہ حضرت بی بی رقیہ حضرت بی بی ام کلفوم اور حضرت بی بی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ابھی پوچھوں گا نہیں کس کس کو یاد ہوگا ہے پوچھو حضرت تو میں سنوں تو پتا چلے کہ کس کس کو یاد ہوگا ہے ابھی تو وہ بھرم ہے کہ مجھے یاد ہے ماشاءاللہ اتنا حفظ اچھا ہے تو تو حفظ قرآن بن جانا چاہیے اب لوگوں کو پہلے سے یاد ہوگا ماشاءاللہ جو ماحول میں ہیں ہمارے طلبہ کرام مغیرہ جو ہاتھیں جاتے رہتے ہیں ان کو تو پہلے سے یاد ہوگا جنرلی مطلب جنے کے عوام کوئی تنا نہیں پتا ہوتا تو اب یہ کہ چاروں شہزادیوں کا میں مختصر سا تعارف پیش کرنے کوشش کرتا ہوں میرے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ دیکھ ایک بی بی زینب کربلا میں بھی تھی وہ یہ نہیں تھی وہ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن صاحب آتی اور یہ تو آپ کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ کو مکہ پاک سے مدینہ پاک عجرت میں بڑی آزمائش پیش آئی جس کے وجہ سے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمیا یہ افضل بناتی اسیبت فی یعنی یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہیں کہ میری جانب ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھائی حوالہ ذرقانی شریف جل تین پیج نمبر ایک سو پچانوے حدیث نمبر ایک سو چانوے حضرت بی بی زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وردی اللہ عنہ کی جب وفات شریف ہوئی اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنا تہون شریف وطا فرمایا اور اپنے بابرکت ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا حوالہ ذرقانی شریف جل تین پیج نمبر ایک سو ستانوے اللہ تعالیٰ کہ ان پر رحمت ہو ان کے ساتھ کے ہماری بے حساب مقفرت ہو اور دوسری شہزادی حضرت بی بی رقی رضی اللہ عنہ اعلان نبوت سے سات سال پہلے جب اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تین تیس سال دی تھرٹی تھری یئرز اس وقت بی بی رقی پیدا ہوئی اور بی بی رقی مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے بی بی صاحبہ وائف غزو بدر کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ سخت بیمار تھی بی بی رقی سخت بیمار تھی جس کی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان کی تیمار داری کے لیے ان کے پاس رکنے کا فرمایا اور عثمان غنی رک گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو غزو بدر کے شورکہ کے برابر ثواب کی خوشخبری سنائی اور مال غنیمت بھی رنایت فرمایا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو مالک الاحکام بھی ہیں جب مسلمان کی فتحہ کی خبر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفان و تعظیم پہنچی اسی دن حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات شریف ہوئی اللہ پا کے پیارے پیارے آخری ربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیاری پیاری شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت روئے حضور اکرام نے پوچھا عثمان کیوں روتے ہو ارز کیا کہ میں حضور کی دامادی سے محروم ہو گیا ہوں یہ سنکر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے جبریل امین نے ارز کیا اللہ پاک کا حکم ہے کہ میں اپنی دوسری صاحب زادی امی کلسوم کا نکاح تم سے کر دوں بشرت ہے کہ وہی محروج رقیہ کا تھا اور تم اس سے وہی سلوک کرو جو رقیہ سے کیا چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا گیا دنیا میں ایسا کوئی نہیں کہ جس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت تھی اور اسی وجہ سے آپ کو لقب ملا ذنور رین کا ذنور رین یعنی دو نور والا میرے آقا آل حضرت رحمت اللہ اللہ اس ذنور رین کا واقعہ آپ نے شیر میں یوں نظم کرتے ہیں نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا نور تم ہو مبارک تم کو زنو رین جوڑا نور کا ہو مبارک تم کو زنو رین جوڑا نور کا یہ بھی روایت بیان کی یہ مرقات جل دس پیج نمبر چار سو پینت آلیس تحت العدیث چھ ہزار اسی دوسرا حوالہ مرات المناجی جل آٹھ پیج نمبر چار سو پانچ صلو علی حبیب صلو اللہ علی محمد ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلو اللہ علی سلام کی تیسری شہزادی حضرت بی بی ام کل فوم رضی اللہ عنہ ہیں آپ رضی اللہ عنہ کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہیں اور بی ام کل سوم رضی اللہ عنہ نے شابان شریف نو ہجری میں وفات پائی اور اللہ کے پیارے نبی صلو اللہ علی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ جنت البقی میں مدفون ہوئیں جنت البقی میں آپ کا بزار شریف بنا ضرقانی جل تین پیج نمبر دو سو آپ چوتھی شہزادی حضرت پی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلو اللہ عنہ سو سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ پیاری اللہ دلی شہزادی ہیں آپ کا مبارک نام فاطمہ جبکہ مشہور لقب زہرہ اور بطول بھی آپ کا لقب ہے مشہور یہ بھی ہے لیکن زیادہ تھا زہرہ فاطمہ زہرہ یہ زیادہ مشہور ہے حدیث پاک میں یعنی میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اللہ پاک نے اس کو اور اس کے محبین کو دوزخ سے آزاد کیا رہے حوالہ ہوا حوالہ مرات المناجی جلدار پیش نمبر چار سو باون بطول فاطمہ زہرہ لقب اس واستے پایا مرات کہ دنیا میں رہے اور دے پتا جنت کی نگہت کا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی یعنی فاطمہ رضی اللہ میرا ٹکڑا ہے جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا ایک اور روایت میں یریبنی مارابہ ویو دینی مارابہ یعنی ان کی پریشانی میری پریشانی اور ان کی تکلیف میری تکلیف ہے حوالہ مشکات المصابی جلدو پیج نمبر چار سو چھتیس حدیث شریف نمبر چھیہزار اکسو انتالیس سیدہ زاغیرہ تائی گی با تاغی را جان احمد کی را پیلا کو سلام صلو علی غبیب صلو علی محمد مسلمانوں کی پیاری پیاری میجان حضرت بیوی آئیشہ صدیقہ تو یہ بات طاہرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے چال ڈھال شکل صورت اور بات چیت میں بیوی فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو حضور اکرم صلو علیہ وسلم سے مشابہ یعنی ملتی جلتی نہیں دیکھا اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پیار آقا صلو علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں تو حضور صلو علیہ وسلم ان کے استقبال کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا ہاتھ تھام کر ان کو بوسا دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے اور جب حضور پرنور صلو علیہ وسلم بیوی فاطمہ کے یہاں تشریف لے جاتے اور جب حضور پرنور صلو علیہ وسلم بیوی فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ حضور صلو علیہ وسلم کی تحظیم کے لئے کھڑی ہو جاتی اور بیار آقا صلو علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو ٹھام کر چومتی اور اپنی جگہ بٹھاتی حوالہ سننے ابو دعوت شریف پیج نمبر آٹھ سو بارہ حدیث پاک نمبر پانچ ہزار دو سو سترہ رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا کیا نظارہ جن آقون تفسیر نبوت سلو علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد اللہ پر ان چاروں شہزادیوں کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائیں سلو علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد مدنی مذاکرے کا سلسل ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی سوال یعنی درست دے پاؤں یہ ضرور ہی نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کوشی کی جائے گی بھول کرتا پائیں فورا میری اسلا فرمائیں اگر واقعی میری بھول ہوئی تو انشاءاللہ اسے قبول کرتا پائیں گے صلو علیہ حبیب امیر امیر اسلا سے میرا سوال یہ ہے کہ میدان کربلا میں جو ہوا اس کو اقتدار کی جنگ کا نام دینا کیسا وہ یزید کی طرف سے اقتدار کی جنگ تھی کہ اس کو اپنے اقتدار کو خطرہ پیش آیا تھا وہ سمجھتا تھا کہ ماذ اللہ امام علی مقام کی طرف سے میرے اقتدار کو خطرہ ہے تو وہ اس لئے اس نے مطلب یہ سارا کچھ حساب کتاب کیا حالانکہ امام علی مقام کو اقتدار سے کیا دلچسپ ان کا اقتدار تو تھا ہے اور رہے گا اب بھی ہر مسلمان کے دل پر ان کی حکومت ہے تو ان کو یہ یزید کے تخت سے کیا دلچسپ مسلمان تو نہیں کہہ سکتا عاشقان اصول عاشقان ساہو اہلیت بیت تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے اور کوئی اقتدار کی جنگ کے لئے اپنے بال بچوں کو لے کر بائیس ہزار کے لشکر جرار سے ٹھکرانے آتا ہے کربلا میں بہتر تھے وہ بیوی بچے علی اسگر چھے مہینے کے تھے یہ کیا اس طرح کو جنگ کرنے نکلتا ہے حکومت پانے کے لئے یہ لوگوں کی غلط فیمی ہے جو اس کہتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے نواز رسول پر اس طرح کا بوتان نہیں دھرنا چاہیے توبہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ مدری چینلل کے ناظرین ہم یہاں سے وہاں جانے کے لئے ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں ٹرین بس وغیرہ ہم میں سے کچھ کے پاس ذاتی سواری ہوتی ہے بائیک یا گار وغیرہ جب ہم اپنے دفتر دکان یا گھر پر پہنچ جاتے ہیں اب مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی سواری کو پارک کہاں کریں تو بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پارکنگ کا اچھا انتظام ہوتا ہے لیکن کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں کہ جہاں پارکنگ کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ایسے میں سے ہم میں سے اکثر لوگ یہی کرتے ہیں کہ تنگ علیوں میں اپنی گاڑی یا بائیک پارک کر دیتے ہیں اور اس سے گزرنے والوں کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے بلکہ بعض اوقات تو بند ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں سے کار گزار ہی نہیں سکتا پیارے امیرے سنت آپ اس بارے میں ہماری رہنمائی کیجئے یہ واقعی بہت غلط طریقے کہا رہے کہ جہاں چاہا گاڑی روک کر کھڑے ہو گئے بھلے بیٹھے بھی اندر لیکن کھڑے ہو گئے راستہ یا متنبیہ کہ گلی میں چھوڑ کے چلے گئے اور لوگ بجائے پریشان ہو رہے ہیں تو یہ طریقے ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے ہر جگہ نہیں ہے بہر ملکوں میں میں نے دیکھا ہے کہ جیسے کوئی گاڑی غلط جگہ پر پار کر بھی تھی کسی نے شروطی آئے گا پولیس والا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے یوں مطلب یہ کبھی نہ کبھی لائسنس رینیو کرانے کے لئے یا کچھ بچے نہیں سکتا بندہ باغ نہیں سکتا تو دینا ہی پڑتا ہے تو یہ باہر ملکوں کا یہ معاول دیکھا ہے کہ آدمی ادھر ادھر گاڑی خڑی خواب میں نہیں کرے گا گاڑی خوف ہوتا پیسے لگ جائیں پارکنگ ایریا مخصوص ہوتے وہاں وہی لوگ کھڑی کرتے گاڑی دیکھ یہ قوانین ہمارے ہر جائے ہوتے قوانین بس قانون پر عمل کروانے دیانت دار بن جائے تو ہی ٹرافک نظام باہر ہو سکتا ورنہ تو ہمارے بولنے سے کیا ہوگا کون سنتا اچھا اب یہ بے حال ٹرافک کا بے حال کر بھی ہم لوگ ہی رہے عوام کر رہی ادھر 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 کھڑی کر دی اب آپ سب کرتے ہیں ہم اپنی قبر میں جائیں ہم اپنی سوچ ہماری ہمارا کیا بڑھے گا تو یوں اگر ہم نے کسی کو تکلیف پہنچانے والی جگہ پر گاڑی کھڑی کر دی تو ظاہر شرن ہم اس کے مجرم تو ہیں کسی گھر کے آگے کھڑی کر دی کسی دکان کے آگے کھڑی کر دی اس کے کاروبار پھر یہ کسی جگہ کھڑی کر دی جو گاڑیوں کا ہی کوئی بیمار ہے کسی کو نوکری پہ جل دی جانا ہے یا ویسے بھی کچھ بھی نہیں ہے تو ہم اس کو تکلیف تو پہنچیں تو اس طرح یہ مطلب حسن معاشرت کا حصہ ہے کہ ہم اس میں بھی خیال رکھیں کہ سواری سے بھی اپنی کسی کو تکلیف نہ پہنچے ہارن بجاتے ہیں بھمپو 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 بجائیں گے پتہ ہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں رات کے دو وجے اپنے دوست سے ملنے آئیں گے گلی میں تو بھمپو بجا رہے میں آ گیا ہوں اب کتنے لوگوں کی نیندی سے خراب ہوتی ہوگی کتنی پریشانی ہوتی ہوگی پروائی نہیں اللہ پر ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے سکوٹر ہو یا کار ہو سب اپنی ایسی جگہ پر یہ پار کی جائے جہاں کسی کو تکلیف نہ پہنچے سلو علیہ حبیب سلو اللہ علیہ محمد پیارے امیر علی سمنت سے مدنی مذاکرے میں یہ عرض ہے کہ آج کل ہمارے علاقوں میں آنکھوں کی بیماری بہت عام ہے کہ اس میں آنکھوں سے پانی نکلتا ہے جس کو اپنے گزراتی میں کہتے ہیں کہ آنکھ آوئی تو اس میں یہی مطلب کہتے ہیں کہ عوام میں مشہور ہے کہ اس کا جو پانی نکلتا ہے اس کے مطالق بھی لوگ مطلب عموما لوگوں کو اس کے مسائل پتا نہیں ہے کہ یہ پانی کے ناپا کی پاکی وغیرہ کے مسائل اور اس میں حضور احنا اور اس کے مطالق بھی اگر تربیت فرما دی تو امت پر بہت بڑا احسان ہوگا یہ دکھتی آنکھوں سے جو پانی نکلتا پانی ہی نظر آتا ہے لیکن یہ کچھا خون ہوتا ہے اس لیے یہ ناپاک ہوتا ہے اور وضو بھی اس سے ٹوٹ جاتا ہے کپڑوں پر بھی یہ لگنا نہیں چاہیے نجاست غلیظہ ہے اس لیے یہ ناپاک ہے اس سے بچنا ہوگا دکھتی آنکھ سے دھویں آئے اس سے نکل آیا کوئی دوا ڈالی اس کے زور سے پانی نکل آیا پیاز کٹی اس کے زور سے پانی نکل آیا اس طرح کسی اور وجہ سے خوف خدا میں رویا عشق مصطفیٰ میں رویا آنسو نکلے یہ ناپاک نہیں جو آنسو دکھتی آنکھ سے باوجہ مرض مرض کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے جو آنکھ کی بیماری تھی اس کی وجہ سے نکلے بخار بھی بیماری ہے بخار کی وجہ سے نکلے ناپاک نہیں آنکھ بیمار ہے اس کی وجہ سے نکلے تو یہ آنسو ناپاک ہے کھانا کھلانا یقینا ایک کار سواب ہے مسلمانوں کو ان کی پسند کا کھانا کھلانا بھی بڑا ہی اچھا عمل ہے محرم الحرام میں جہاں شہیدان و اسیران کربلا کے لیے مسلمان لنگر کا احتمام کرتے ہیں وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ محرم میں ایک خاص کھانا جسے کھچڑا کہا جاتا ہے بنایا جاتا ہے امیر سنت دامت برکاتم العالیہ سے عرض ہے کیا محرم الحرام میں اسال سواب کے لیے کھچڑا بنانا ہی ضروری ہے یا کوئی اور تعام بھی بنا کر اسال سواب کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی رشاد فرما دے کہ کھچڑا بنانے کا آغاز کیوں اور کیسے ہوا اللہ اکبر خانہ کھلانا یہ کسی مسلمان کو خصوصاً بھوکے کو یہ ہے بڑے سواب کا کام اور جنت میں لے جانے والا کام ہے اور اگر کوئی بھوکا نہیں ہے مالدار آدمی آپ غریب ہیں اور اس کو کھلا رہے کھانا اللہ کی رضا کے لئے تب بھی سواب کا کام ہے جیسے ایک دوسرے کو دعوت یں کھانے کی اہمیت اور برکت میں اضافہ ہو گیا ہمارے گھر کا عام کھانا اور نیاز کا کھانا دونوں میں فرق ہے عام کھانا اپنی جگہ پر ہے وہ بھی ساتھ ستر آئے لیکن نیاز کے کھانے میں برکت زیادہ ہے اس سے شفاہ صحت سب مل سکتی ہے گناہ کی بیماری بھی دور ہو سکتی اس نے نیت اچھی نیت ہو تو انشاءاللہ اس کی برکت نہیں برکت ہے پھر نواس رسول جگر گوش بطول باغی رسالت کے مہک پھول امام علی مقام امام ارش مقام امام تشنا کام امام حسین رضی اللہ کی کی سال سواب کے لئے شہیدان کرولا کی سال سواب کے لئے کھانا تو کیا بات ہے اگر یہ بھی تبرک نہیں تو تبرک ہے کون سا اتنا پیارا تبرک ہے تو اس میں ظاہرہ جو بھی نیاز کرتے ہیں اگر شریعت کے مطابق جو بھی کرتے ہیں نیاز بالکل کار سواب ہے اور سواب کے حق دار ہیں بڑے سواب کا کام اچھا کھچڑا ہی کیوں کھچڑا ہی ضروری نہیں کھانا بھی کھلا جا سکتا پانی بھی پھلا جا سکتا پانی بھی تو پھلاتے شربت بھی پھلاتے کھچڑا ہی نہیں وہ ٹھوس گزہ میں کھچڑا رائی ہے لیکن کھانا بھی کھلاتے بریانی پلاو یہ بھی کھلاتے لوگ اس سواب کے لئے حسین نے کری اے امام امام حسین ندی اللہ انہوں کے لئے اس سواب کے لئے کھلاتے اب چھچڑا چلا کیسے یہ تو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جب کربلا میں یہ مارکہ ہو گیا اور یزیدی جو تیپ نے جو بھی مقتول تھے ان کو دفن کر کے اور شہادہ کربلا کی مبارک لاشوں کو چھوڑ کے وہ چلے گئے تو مقام غادریہ کوئی کربلا شریف کے قریب کوئی مقام تھا مقام غادریہ غین سے مقام غادریہ سے کچھ لوگ جو مطبع نے کہ عاشقان صحابہ علیہ بیت ان کو بھی خبر پہنچی ہوگی خبر پہنچی تھی تو وہ اس طرف آئے تو یہ شہیدہ نے کربلا کی لاشے انہوں نے دیکھیں تو یہ اچھے لوگ تھے مسلمان تھے اچھے لوگ تھے انہوں نے مطلب یہ کہ ان سب کی تدفین کی دفن کیا اور پھر اپنے اپنے طور پر انہ انا جو دالیں لیا ہے اور انہوں نے یہ سب کا مکس کر کے ایک ڈش بنائی کھانا بنایا گوشت بھی ڈالا اس میں تو یوں یہ وہ کھچڑا بنا کھچڑے کو شروع میں اللحیم کا نام دیا گیا اس میں گوشت جو ہے نا یہ اس کا جزو لائن فک ضروری حصہ گوشت اور کثیر ہوتا گوشت زیادہ ہوتا اس میں کھچڑے میں لحم گوشت کو بولتے تو یوں ہو گیا یہ لحم پھر آگے چلتے 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 ہو کسی زبان میں نہیں چڑھتے نا جیسے پہلے شوپ بیز بلتے میں شوپ بیز سمجھتا تھا تو شوپ بیز آئے تو میرے مو سے نکلا ہوگا شوپ بیز تو بل ہم ہی شوپ بیز صحی بولتے ہوگا تو اس طرح ہو میرے ایسا ہوگا اس کو مو سے نکلا ہوگا حدیم تو چل پڑا ہوگا تو لحم کسی کو فتح نہیں ہے اب حلیم یہ اللہ کا نام بھی بگر اللہ کا نام حلیم ہے تو اس کو جو کہتے ہیں حلیم جائز تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے مجھے مزا نہیں یاد کہ میں اس کو حلیم بولوں تو جب مجھے پتا ہے کہ کچڑا بھی ایک نام ہے اس کا تو میں کچڑا بولتا ہوں لیکن جو لحم بولتا اس کو نہ غلط کہتا ہوں نہ برا کہتا ہوں کبھی کبھی میرے مزا بھی نکل جاتا ہے لیکن کم ذہن بنا ہوا ہے مجھے کچڑا بولنا اس کو لیکن یہ کوئی مطلب نہیں کہ اس کو یہ نہ بنا کہ میں کوئی حلیم بولنے کو برا کہتا مسلمان میں کہ رائی اور اللہ کا نام مراد بھی نہیں ہوتا اور بھی کئی الفاظ ہیں جو بول چال میں بولے جاتے ہیں جو اللہ کا نام بھی ہوتا ہے بولے بھی جاتے بھائی باقی کتنے بچے اللہ کا نام باقی ہے تو یہاں کسی توجہ نہیں ہوتی تو باقی من ہے کہ باقی کا پھر کیا بنے گا انگلیش ایکسٹرا یا جو بھی مطلب کوئی اشار دے لیفٹ ریمیننگ ریمیننگ اچھا ریمیننگ لیفٹ چلو تو یوں مطلب یہ کہیے اور بھی الفاظ اگر اپنے لسٹ بنانے نکلیں گے تو بن جائیں گے جو ہیں اللہ کے نام اور ہمار یہ اور معنی میں بولے جاتے لیکن یہ باقی جو ہم بولتے نا یہ ہم اردو میں بولتے وہ عربی لفظ ہے اللہ کا نام جو باقی ہے تو حلیم بھی عربی لفظ ہے اور ہم یہ اردو دان کھچڑے کو بولتے خیر تو یہ تو ایک بات ارز کر دی میں تو یوں مطلب یہ کہ یہ کھچڑے سے جو نیاز بنتی ہمارے یہ اسی کی کہتے ہیں یاد ہے جو عاشقہ نے صحابہ بیعت نے بنایا تھا کھچڑا امام علی مقام ان کے نظرات کے حصال سواب کے لئے تو اب یہ کہ یہ ہمارے نیاز کا سسلہ یہ چلا آ رہا اچھا یہ تاریخ بات تو اب اگر اچھا نہیں بھی ہے یہ واقعہ بھی چلو کہ قرآن کی قصائد میں تو نہیں یہ واقعہ تب بھی احصال سواب تو چائز ہے نا تو یہ احصال سواب کے لئے لوگ کھچڑا کرتے ہیں مسلمان میں رائی کھچڑا کرتے ہیں بعض لوگ مطلب پابندی کے ساتھ ناشتے میں پراتا کھاتے ہیں باری تعداد کھاتی کوئی دلیل نہیں مانگتا کہ یہ روزت پراتے تم جا پٹتے ہو یہ دلیل کیا ہے جار کوئی دلیل نہیں مانگتا تو کھچڑے کی دلیل کیوں آپ بولے وہ دنیا بھی ہے یہ دینی ہے دنیا بھی ہو جب تک کسی چیز کو شریعت منع نہیں کرتی وہ بریانی کا ثبوت بھی شاید آپ نہیں لا سکیں گے کہ کس صحابی نے بریانی کھائی تو کون نہیں کھاتا بریانی بریانی سے کوئی بھی محروم نہیں ہوگا ابھی پانی بھر رہے ہوں گے موں میں کھاتے ہم لوگ تو ٹھیک ہے جائز حلال ہے زمانے کے ساتھ لگ لگ ڈشیں جو ہے یہ رائی جو تھی پہلے ڈشیں اور تھی اب ڈشیں اور ہیں اب تو اسی ترقی ہوگئی ہے کہ پورا پورا اونٹ بھون لیتے ہیں جہاں کل تک مرگیاں بھونتے تا اونٹ بھونتے پورا پورا یہ سوشل میڈیا پر اپنے شاہ دیکھا ہو میں نے دیکھا پورا اونٹ چلا خال اتری وہ لٹکاتے اس میں مسال بھر تندور میں بھونتے ترقی ہوگئی ہے اس کو بھی ناجائز نہیں کہہ سکتے جب تک کسی چیز کو شریعت منع نہ کرے ہم منع کرنے والے ہیں کون تو یہ کھچڑے کو شریعت نے کب منع کیا بھائی اس سواب جائی یا کھچڑی کا کرو یا کھچڑی کا کرو ہے تو جائز وَاللَّهُ تعالیٰ اعلمو وَرَسُولُ اعلم عزَّ وَجَلَّ وَسُوَلَّ اللَّهُ تعالیٰ علیہ وَعَلِهُ سَلَّم ایک اور روایت بیان کیا جاتا ہے کہ جب طوفان نوخ سے نجات پا کر حضرت نوخ علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پر ٹھیری تو آشورہ کا دن تھا آپ نے کشتی میں سے تمام اناجوں کو باہر نکالا تو فول بڑی فول بڑی مٹر گیوں جو مسور چنا چاوال پیاس سات قسم کے غلے اناج موجود تھے آپ ان سات اناجوں کو ایک ہانڈی میں ملا کر پکایا چنانچہ شہابودین قلیوبی نے فرمایا کہ مصر میں جو کھانا آشورہ کے دن طبیخ الحبوب یعنی کھچڑا کے نام سے پکا جاتا ہے اس کی اصل دلیل یہی حضرت نوخ علیہ السلام کا عمل ہے یہ لو ایک اور آگئی تو اب یہ بھی روایت اسی طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث پاک یہ بھول کر بھی نہیں کہنا یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ واقعات اس طرح کے ہوتے کتابوں میں تو میں نے کہا کہ کتنی واقعات نہ بھی ہوں تو کوئی چیز بھی ناجائز کہنے کے لیے دلیل ضروری ہوتی ہے اور جائز ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے تو جائز ہوتی ہے یہ اصول ہے کہ کسی چیز کے آدم جواز کی دلیل نہ ہو نہ خود دلیل جواز ہے تو یہ جو ابھی آپ نے نوع علیہ السلام کا قصہ سنا تو یہ جنتی زیور پیج نمبر 132 سے لیا گیا ہے صلو علیہ العبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآل وآل علیہ وآل الحمدللہ عالم مدین مرکز فیدان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول مدین مذاقرے کی برکتیں لوٹنے کے لئے موجود ہیں اور علم دین حاصل کرنے کے لئے الحمد اللہ آج کراچی بھر سے بھی اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں اسی طرح پنجاب کے بھی بہت سارے اسلامی بھائی بھلوچستان سے سندھ سے اور کثیر تعداد میں عشر مجلز کے ذمہ داران بھی موجود ہیں حضور انہیں دعاوں سے بھی نواز دے اور ایک سوال دین تو علم ہے شئیس کہ وہ مطلب انسان کو انسان بناتا ورنہ جو علم نہیں ہوتا جن کو تو بلکل کسی کام کے نہیں ہوتے بزرگوں کے اقبال موجود ہیں ہمارا بس چلتا تو علم دین گھول کے پلا دیتے علم تو بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز قرآن کریم اللہ پاک سے اس کے بندوں میں سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں تو علم اس کی مثال یوں سمجھو کہ بچہ جو بلکل نہ سمجھے تو پیتہ بچہ تو وہ رسی بھی رکھو سامپ بھی رکھو تو وہ چاہے رسی پر آتھ رکھے چاہے سامپ پر رکھے زندہ سامپ پر اس کو سمجھ نہیں آئے اور بڑا جو ہے اس کو علم ہوگا رسی اور سامپ کے فرق وہ جانتا ہوگا تو سامپ سے وہ خوف زدہ ہوگا اور رسی ہی پکڑے گا یوں علم سے بہت فرق بڑھتا ہے اور علم جو ہیں یہ عام لوگوں سے فضیلت والے ہوتے ہیں یعنی اللہ پاک تم میں سے ایمان والوں کے درجات بلند کرتا ہے والذین اوت العلم درجات اور خاص طور پر ان کے جن کو اللہ پاک نے علم دیا ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے اور اپنے علم والے اور بغیر علم کے دونوں برابر نہیں آپ فرمائیے کہ نہیں برابر علم والے اور بے علم علم بھار ایک مطلب فضیلت کا باعث ہے عام لوگوں سے ہٹ کر علم والا جو وہ افضل ہوتا ہے اب آپ کی میفیل مجلس سجی ہوگی علم ساب آئیں گے تو لوگ ہٹ جائیں گے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے راستہ دیں گے آگے علاقے بٹھاتے ہیں نمائیہ کرتے اس میں کوئی سرخاب کے پر نہیں ہے نہ کوئی سرمایہ دار ہے مگر سرمایہ دار بھی اس کا ہاتھ چومے گا سرمایہ دار کا ہاتھ نہیں چومے گا وزیر وزیر کا ہاتھ نہیں چومے گا علم دین ہے تو لوگ ہاتھ چومتے احترام کرتے جو متعب ہے خوف خدا والے لوگ ہیں اور ان کی کمی بھی نہیں الحمدلللہ تو ہاتھ چومیں گے ان کا عدب کریں گے احترام کریں گے آئی حضرت آئی حضرت اس طرح اس کی ترکیہ بنتی ہے جبکہ یہ دنیا بھی طور پر جن کو کوئی بڑا عددہ منصب ملا ہو تو ان کو ایسا نہیں کرتے احترام جترہ عالیم کا کرتے تو دنیا میں بھی فرق واضح اللہ پا میں علامہ سے محبت کرنے والا بنائے تو صبح اس حل میں کر خود علم ہو یا متعلم یعنی طالب علم یا علم کی باتیں سننے والا یا تیرے دل میں علم کی محبت ہو یہ چار صورت حدیث میں بیان کی گئی کہ صبح حساب میں کر کہ خود علم ہو یا متعلم یعنی طالب علم یا علم کی باتیں سننے والا یا تیرے دل میں علم کی محبت ہو پانچمہ مت ہونا کہ ہلاک ہو جائے گا برباد ہو جائے ہر صبح تیرا تیری کیفیت یہ ہو کہ ان چاروں میں سے تُو ایک کیفیت رکھتا ہو پر اندر یہ سمجھانے کے لیے علم کی اہمی عدم کو سمجھائی گی اس ہے علم علم ہے بغیر علم کے بندہ بیکار ہے تو یہ ہمارے جو اجتماعات ہوتے ہیں یہ بھی علم کے حصول کا ذریعہ ہے یہ مدنی مذاکرے ہیں یہ بھی علم کا ذریعہ ہیں مدنی عورتیں دکھائی جاتی دین کی بات نہیں ہوتی رہتی الحمد اللہ مدنی چینل دیکھا کر انشاءاللہ گھر ویٹ آپ کو بہت سارا علم حصی ہو جائے انشاءاللہ کریم حدیث پاک میں کہ جو طلب علم کے لئے گھر سے نکلا تو جب تک واپس نہ ہو اللہ کی را میں سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا منتحہ یعنی جنت ہے یہ شیخ عبدالحق محدی سے دیلوی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے پتا چلا کہ جس مسلمان علم دین حاصل کرنے کی حرص اور شوق ہوگا اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا اللہ اکبر اللہ پاک ہم سب کو علم دین کا حریص بنائے صلو علی غبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی وآلہ 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 من سمت النجا جو خموش رہا والنجا باقیہ جبنیو تاری دنیا کے لوگو کی تاکی کوتل دنیا سالا آمین وآلہ 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 ہر صحابی نبی جن نبی جن نبی سب صحابیات بھی جن نبی چار یاران نبی جن نبی چار یاران نبی جن نبی صدیق اور عمر جن نبی جن نبی عثمان اور علی جن نبی جن نبی فاطمہ اور علی جن نبی جن نبی حسن اور حسین بھی جن نبی جن نبی پیارے میرے احر سنت یکی یورپ میرا ایک دوسرے کی انکھوں میں دیکھ کر بات کرتے ہیں اگر انکھوں میں دیکھ کر بات نہیں چاہی تو اندرستان نہیں حبت دے نگاہی نیچے رکھنے والے نیک عمل پر جیسے عمل ہوگا بات بات اوقات چہرے کو دیکھنا بھی پڑتا ہے دیکھنے سے اس کے چہرے کے تاثرات سے بات واضح ہوتی ہے بات اوقات اس کی حاجت نہیں ہوتی تو یہ منا پریشان نظری بلا ضرورت جاتے جاتے ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے اس کو پریشان نظری بولتا یہ ٹھیک نہیں ہیں تو یہ فضول نگاہی کا قیامت کے دن حساب ہوگا بلا ضرورت جو دیکھتے ہیں ہم اس کا بھی قیامت دن حساب ہے ضرورت ہم دیکھا تو اب کون سی ضرورت تھی اس کے مطابق ہے ہنڈیڈ پرسن نیچی نظر رکھ کر بات کر ضرور ہی نہیں ہے آپ جیسے کسی سے بات کر رہا اس ضرورت پڑ جاتی ہے مدینہ شریف بھی آپ جا رہے ہیں تو آئی گی آپ کے پاس آپ کی نیچی نظر رکھنے کی نیت نہیں ہوگی اس کو گھور کے بات کر دیکھو گے پھر مسئیبت پڑ جاؤ گے نیچی نظر رکھنے عادت تو آپ بلا تکلوب سے بات کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس در آپ تو سنا پنجاب وغیرہ میں عورتیں کنڈیکٹر ہوتی ہیں سنا ہے میں نے ہوتی ہے نا اب آپ کیا کر ہوگے دیکھ کر بات کر ہوگے دیکھ کر ہی تو کرتے ہیں لو جن کی نیچے نظر رکھنے کی جن کی پریکٹس وہ بھی دیکھتے ہوں گے حالانکہ یہاں تو نظر نیچے رکھنے بہت ضروری ہے تو قرآن کریم کا حکم ایسا موقع کے لئے خاص ہے آیت کہ آپ فرما دیجئے مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھیں اور اسی کے بعد دوسری آیت میں اور مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں یہ قرآن کی آیتیں سمجھیں اس میں تفسیر میں اس کی شرعہ تفسیر میں اسی طرح کہ عورتوں کی موجودگی میں مرد کو چاہیے کہ نگاہیں کچھ نیکی رکھیں اور اسی طرح عورت جو مردوں کی موجودگی میں شاپنگ کے لیے جاؤ خریداری کے لیے میڈیکل اسٹور پہ تو سیلز گر لب تو رکھنے کا بھی رواج ہے یہاں بھی شاید ہوگا کچھ باہر ملکوں میں زیادہ ہے اور کسٹم میں جاؤ تو عورتیں ہوتی ہیں پاسپورٹ کلیر کرانے کے لیے یہ 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 اتنا نہیں تحریک کامیاب ہے اس میں فائدہ ہے اتنا پروبلم نہیں ہوتا عادت ہوتی ہے نیچے نگاہ رکھنے کی بات کرنے کی تو وہ آدمی اسے موقع پر اپنے آپ کو بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو سکتا ہے بازار سے گزرے تو کیا کرو گیر یہ آکھ بھار بھڑ دیکھ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کیجئے اور اس کو ضائع ہونے سے بچائیے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کچھ پانی سے بھی ریلیٹڈ ہے محرم میں پانی کی سبیل لگائی جاتی ہے اور بعض اوقات لوگ پانی کی سبیل لگانے کے لیے گھر گھر جا کر چندہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سبیل کا پانی اسی جگہ اب پلیز شیخ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ سبیل لگانے کا انداز کیا ہونا چاہیے دوسرا یہ بتائیے کہ کیا سبیل لگانے کے لیے گھر گھر جا کر چندہ کیا جا سکتا ہے اور تیسرا یہ بتائیے کہ سبیل کا پانی سبیل کی جگہ پر ہی پینا اور کسی اور جگہ پر لے جا کر نہ پینا کیا ہے حقیقت کیا افسانہ تین سوال ہیں سبیل لگانا یہ جائز ہے جب کے اور کوئی وجہ ممانت نہ ہو اور اس کے لیے چندہ کرنے کی کل تفصیلی میں نے کچھ وضاعت کی تھی کہ ایسے لوگوں سے چندہ لینا جس میں اپنی کوئی ذلت نہیں ہے نہ لڑائے کا خطرہ نہ جگڑا نہ خود بت تمیز ہی اور روب سے لے اس کو کہ وہ شر سے بچنے کے لئے دے تو ایسی مطلب ترکیب بھی نہ ہو اپنے جزمات سے لے لیا بھائی سے لے لیا چاچو مامو سے لے لیا جن سے ترکیب ہے دوستوں سے لے لیا آپ میں یہ مناسب ہوتا ہے اور سب سے بہتر اپنے پلے سے کرے اپنے جیب سے کرے اپنے جان قربان کب کریں گے مال بھی قربان نہیں ہو فار اپنے سے یہ دونوں تو مسئلہ حلو بھٹی سبیل کا پانی دوسری جگہ جا کر نہیں پی سکتے تو سبیل لگی ہوئی ہے اور انڈر شوٹے کو پانی پینے کے لیے لگی ہوئی ہے کہ لوگ پی ہیں تو واقعی یہ پانی لے جانا بھر کے جائز نہیں ہے جس نے سبیل لگائی چندے والوں کی بات نہیں کر جس نے پرسنل اپنے پوکیٹ سے جی سے لگائی سبیل اسے اجازت دی ہوئی ہے یا لکھ کر رکھا ہے کہ پی ہو چاہے لے جاؤ میری طرف سے اجازت ہے تو پھر اجازت ہو جائی ورنہ واقعی لے جانا جائز نہیں ہے اور چندے والے بھی یہی بولتا ہم سبیل لگائیں گے اب یہ انڈر شڑھ تھا کہ یہ لوگ پیتے آ کر اس کا بھی لے جانا یہاں بھی تھوڑا وہ جیسا عرف یہ بھی ہے چندے کی سبیل سے لے جانا لوگ پھر لے جاتے ہیں سبیل نے کم نے پھر تجربہ آئی نہیں فیلال نہیں ہے نا عرف اگر یہ عام رواج نہیں اس کا معمول نہیں تو پھر نہیں لے سکتے آ 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 بروا بروا کے لے جاتے آ 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 tri جذبے میں آ کر پرمنٹ سبیلے بھی بنا دیتے ہیں یہ بھی دیکھئیے میں نے تو چلو وہ بھی اچھا ہی کام ہے وہ دو دن پلایا ایک دن پلایا ہے گھنٹہ پلایا ہے تو سواب کا کام تو ہے نا لیکن یہ کہ ایسی جگہ پر سبیل نہ بنائی جائے جہاں فساق کا مجمع ہو اب وہ ڈھول بجاتے ہو کود پاند کرتے ہوئے گزر رہے ہیں ان کو پانی ان کے بعد سے لے لینا چاہیے تاکہ یہ مطلب کم زور پڑے تو کم اچھل کود کرے تمہارے مطلب دادا کا انتقال ہو جائے تمہارے والد کی برسی ہوگی تو ڈھول بجا کر جاؤ گے آشورہ نباس ہے رسول کا عرص مبارک کا دین ہے اس میں ڈھول بجاتے ہیں انہیں اچھلتے ہیں کودتے ہیں انہیں مطلب کیا کیا کر رہے ہو تماشے یار اس کو دیکھنا بھی نا جائز ہے گناہ ہے ان کا مجمع بڑھانا یہ بھی گناہ ہے تو یہ مہربانی کر کے ان کو دیکھنے ان کو پانی بھی نہیں پیلے بس چلے ان کے ہاتھ سے چھین لینا چاہیے یہ موبالغہ ہے چھیننے جانا ہمتا وہ چھوڑی ہوتی ان لوگ کے پاس باز وقت تو یہ کہ ان چیزوں کو ہم لوگوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے ہم لوگ تو بھائی محرم شریف میں مدنی کافلے ہمارے دن سے چھٹی کا تین دن کے چھٹی آ رہے تو اسے فائدہ اٹھاتے ہیں مسجد میں گزار ہو یار یہاں کبھی کوئی بغدر مچے گی تو گولی چلے گی تو کچھ ہوگا اگر گولی نہیں چلتی ہمان بھی ہے تب بھی جانا ہی کہ شریعت نے ہی ممانہ ترکی ہے کہ یہ مسلمان اس لئے تھوڑی پیدا ہوا ہے یہ مطلب اس طرح ڈھولو جانے کے لئے بنسریاں ہو جانے کے لئے نہیں 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 یہ اپنا کام نہیں ہے اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا تو یہ ڈھولو بجانا کب سے عبادت بن گیا ہے شہیدوں کی یاد میں معاذ اللہ تو اس طرح مطلب جو تماشے بن رہے ہوتے ہیں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے روڈوں پر اور پبلک بھی ایک ہوتی ہے اس میں برا بھی سمجھتے ہوں گی دل میں پھر بھی جاتے ہوں وہ تماشا دیکھنے کے لئے اس کو کارے سواب تو یہ ڈھولو بجانے والا بھی نہیں کہتا ہو اس کو پوچھیں گے تو بلے کیا کرے ہیں مزہ آتا ہے تو یہ مزے لے رہے ہوتے ہیں اللہ پاک اس باطل مزے سے بچائے جو آخرت کا مزہ خراب کر دے گا ہاں مرنے کے بعد پتا چھو دے گا اے ڈھول کے سے بچتا ہے تو بہرحال یہ کہ اس میں جانا نہیں ہے ان کو پانی نہیں پلانا لوگ وہاں سبیلے بناتے ہیں ایسی جگہوں پہ ٹرونک ہوتی ہے اس میں خود بھی دیکھنے تماشے وہ پانی پلا رہے ہیں تو یہ نہیں ٹھیک سبیل بلے لگائیں ایسے گلی محلے میں لگائیں کہ جہاں کسی کے جگہ نہ گرے وہ کیونکہ ہمہ تلف نہ ہو پانی بہے کیچڑ ہو لوگوں کو تکلیف ہو ایسا بھی نہ ہو ساپ ستری جگہ گاڑی کا راستہ رکھے نہ بندے کا راستہ رکھے نہ چلتی پھر دگائے بکری کا راستہ رکھے کسی مخلوق کو تکلیف نہ ہو ایسی جگہ پر بے شکر سبیل بنائیں پانی پلائیں چھوٹی سی جگہ پر اب ایک کھالی نہیں میں نے دیکھا ہے بعض وقت پتیلہ لے کر مٹکہ لے کر بھی لوگ بیٹھتے پانی پلاتے دیکھے میں نے وہ تو اتنی بڑی سبیل پھر اس پر سجاوٹے ہیں اور وہ ہزاروں روپے اس پر خرچ کر کے پھر نوچ چھیل کر پھر آگے بھی چیک کر دیا تو یہ ضرورت تو نہیں ہے اس کی سادہ سی مطلب ہے ہم لے کے بیڑی ہے پانی مقصود تو پانی پلانا ہے تھنڈا پانی پلائیں بے شک لیکن اب اس میں بھی اتنی کوتائیاں ہوتی ہیں اب مالیں مفدلیں بے رہے ہیں چندے کا بیسا اس میں اتنا برف ڈالتے ہیں کہ برف جیسے پگلا ہوا ہو آدمی پی ہی نہ سکے اتنا برف ڈالتے ہیں چاہے پانی چاہے شربت بہت بعض وقت برف ڈالتے ہیں اس میں ایک یہ کوتائی ہوتی ہے دوسرا خوشبوں والے پانی پلاتے ہیں یہ بالکل اس میں کوئی کیوڑا تو کچھ نہ کچھ ڈال دیتے ہیں اب بیچارہ کوئی میرے جیسا نازک آدمی جو شمیہ کر پی لے تو بھی گلہ پکڑ کے بیٹھ جائے پھر ٹھاؤ ٹھاؤ لگا رہے اور پھر نزلہ آتا ہو کھان سید اور پھر چڑھے وہ خار میں صحیح بولتا ہوں ہرے کو یہ چیزیں معافق نہیں ہوتی یہ نیلے پیلے شربت جو پلا جاتے ہیں بہت نہیں آتی ہیں میں نہیں پیتا مجھے معافق نہیں ہے تو ایسی چیزیں اچانک کسی کو پلا دیں گے تو بیچارہ ہو تکلیف میں آ سکتا ہے اب میرے جیسا آدمی تو چلو ایک عمر کا بھی اور ایک میں منع کر دوں گا تو زیادہ کوئی دوسرا تو مروت میں پی لیتے ہوں بیچارے پھر وہ ڈاکٹر کو فون کرتے ہوں گا اب کیا کرنا ہے تو یہ پانی میں خوشبو ڈالنے کا رواج بہت ہے یہ سبیل کے پانی میں اس کو ختم ہونا چاہیے میں امت کی بھلائی کے لے کر رہا ہوں وہ سارا سال کے خوشبو دربانی پیتے ہو ساتھا ہی پیتے ہو نا آشورہ کے دن میں سادہ پیو پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی یہ پھر لکھا ہوتا تھا بہت پرانی بات کرتا ہوں پھر یہ کہا کرتا تھا پیاسے رہو تو یاد کرو پیاسے امام کی روضہ رکھو پیاسے رہو تو امام حسین کی پیاس یاد آئے گی انسب تو یہ ہے لیکن پانی پیتا نا ہنڈڈ پرسن جائز ہے آشورہ کے دن روضہ فرض نہیں ہے پر روضہ رکھنا بہت بڑے سواب کا کام میں رکھنا چاہیے ہم دعوتیں سانے والے تو روضہ رکھتے ہیں ہم روضہ بھی رکھتے ہیں مدنی کافلوں میں سفر بھی کرتے ہیں دعوتیں سانے والے ماشاءاللہ مدینہ مدینہ امام علی مقام کو حسین سواب کے تحفے یہ بھی مطلب روضوں کے اور مدنی کافلوں میں سفر کے پیش کیے جائیں یہ بھی تو حسین سواب ہے بہترین حسین سواب ہے حضوری سبیل کا پانی کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پینا چاہیے مرزین کی لوگ کہتے ہیں وہ کیچھے روچھے ہوتی ہے نا تو شاید یہ بنا لیا ہوگا کھڑے کھڑے پیو پیٹھ کر ہی پیائیں گے آپ میں سمزم شریف اور وضو کا بچاؤ پانی نے کسی لوٹے وغیرہ میں وضو کیا تو اب یہ جو پانی بچ گیا یہ دونوں پانی کھڑے ہو کر پینا یہ سنت ہے سنت موقعہ نہیں ہے سنت مستحبہ ہے کرے تو سواب ہے نہ کرے تو گناہ نہیں ہے باقی دیگر پانی جو ہے بشمال سبیل کا پانی سب بیٹھ کر پینا ہے مدنی کافلوں میں سفر کی بات چلی ہے تو الحمدللہ آٹھ نو دس محرم اور نو دس گیارہ محرم ان کو تین دن کے مدنی کافلے یہ مدنی کافلے سفر کر رہے ہیں امیر علیہ السلام سے ارزے کہ الحمدللہ جس طرح ایک دعوت اسلامی کا ایک انداز رہتا ہے کہ ان مدنی کافلوں کی دعوت کے لیے گھر گھر اور پھر خاص کا چوک درس کی جو ہے ان دنوں میں ایک بھرپور تحریک چلائی جاتی ہے تاکہ عوام میں ایک دعوت ہو اور یوں ایک بھرپور تعداد میں مدنی کافلے سفر کریں تو آج ہفتہ ہے اور ماشاءاللہ ہمارا روٹین ہے کہ ذمہ داران جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ آج کے دن جو شامل ہوتے ہیں کیا یہ اچھا ہو کہ مدنی کافلے کی تیاری کے لیے اگر یہ چوک درس وغیرہ دیئے ہیں تو فائدہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ اچھا اب یہ کہ مدنی کافلوں کے لیے تو واقعی ہے کہ بھرپور کوشش کرنی چاہیے آپ گھروں پہ بھیج رہے ہیں گھر میں یہ جائیں اور یہ لوگ دروازہ بند کریں گے سویل کا چندہ لینے والے آگئے تو لوگ بند بھی کر دیتے ہوں گے بچپن میں ہم بھی کرتے تھے نا پتہ ہے گھر لوگ بند بھی کر دیتے ہیں نہیں دینا تو یہ نہ ہو کہ مطلب یہ نہیں کہے وہ خیر تو گھر گھر جا کر دکان دکان اب گھر کون جاتا ہے دکان کون جاتا ہے اب تو اس سب کے پاس واتسپ ہے ٹیلی فون ہے ٹیلی فون سے واتسپ سے وہ کام نہیں ہوتا جو مل کر ہوتا ہے مل کر جو انفرادی کوشش کی جاتی ہے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے تو موقع کی مناسبت سے کہ کسی کو فون پر کسی کو واتسپ پر کسی کو ملاقات کر کے اور مدنی کافلے ان دنوں آسان ہیں نو دس گیارہ چھٹی ہے نا تو یہ اور ایک تعداد ہوتی جانا جن کا زین امن پسند جس کو بول دیں آپ کہ یہ اڑا اڑی جو ہوتی ہے نا ڈولڈا مکوں کی ان میں ان کو مدھا نہیں آتا ہوگا تو یہ مطلب پر امن جگہ پر جانا پسند کریں گے تو مدنی کافلے ہمارے ہزاروں ہزار اسلامی بھائی الحمدللہ ان آچورے کے دنوں میں ہر سال مدنی کافلے میں سفر کرتے ہیں اس لئے آپ بھی امت کیجئے جنہوں نے ابھی تک نیت نہیں کی وہ بھی مدنی کافلے کے مسافر بن جائیں نو دس گیارہ محرم انشاءاللہ انشاءاللہ خون پر بات ہو یا مولا بات ہو فون پر بات ہو یا مولا بات ہو سب سے کھے رگے حافلے میں چلو حافلے میں چلو چلو حافلے چلو حافلے میں چلو حافلے سننا سننا سیکھنے دین دل کے لیے ہر مگی چلے آفلے میں چلے آفلے میں سننا سیکھنے سننا سیکھنے دین دل کے لیے ماشا اللہ خضور عشر کے بارے میں کچھ سوالات ہیں جو فصل بھی نفع حاصل کرنے کے لیے کاش کریں گے کیا سب پر عشر دینا ہوگا جی ہاں کیا عشر ادا کرنا فرض ہے جی ہاں کیا عشر اندازی سے دے سکتے ہیں نہیں بلکہ پورا پورا حساب کر کے دینا ضروری ہے جس پر قرض ہو گیا وہ فصل میں سے قرض نکال کر عشر دے گا نہیں بلکہ کل پیداوار پر عشر دینا ہوگا کیا خرچیں نکال کر عشر ادا کریں گے نہیں بلکہ کل پیداوار کا عشر ادا کرنا ہوگا جانوروں کے باقاعدہ چارے ہو گائے جاتے ہیں اس کے لیے جو گھانس ہو گائے جاتی ہے کیا اس پر بھی عشر ہوگا جی ہاں کیا گندم کا جو بھوسہ ہوتا ہے جس کو پنجاب میں توڑی کہتے ہیں کیا اس پر بھی عشر دینا ہوگا نہیں اسی طرح ٹھیکے پر لی گئی زمین پر عشر کون دے گا جس نے زمین ٹھیکے پر لی ہے وہ ادا کرے گا ایڈوانس عشر بھی ادا کر سکتے ہیں جب کھیتی اور پھل نفع اٹھانے کے قابل ہو جائے اگرچہ ابھی کٹنے کے قابل نہ ہو تو اس کا عشر ادا کر سکتے ہیں کیا عشر میں رقم بھی دے سکتے ہیں جی ہاں عشر کس کو دے سکتے ہیں جن کو زکاة دے سکتے ہیں ان کو عشر بھی دے سکتے ہیں اگر غریب ہو وہ کھانا کھلا دیں تو کیا عشر ادا ہو جائے گا صرف کھلانے سے عشر ادا نہیں ہوگا اگر کھانا دے دیا اب وہ چاہے کھائے چاہے لے جائے تو عشر ادا ہو جائے اگر مالک بنانا پڑے گا فلائی اور دینی کاموں کے لیے بھی کیا عشر دیا جا سکتا ہے نہیں عشر ادا کرنے کے لیے مستحق کو مالک بنانا شرط ہے اب فلائی اور دینی کاموں کے لیے عشر دینے کی صورت یہ ہوگی کہ وہ جو ہیں یا تو مستحق پر خرچ کریں گے جو اقدار ہے یا پھر یہ کہ وہ ہیلا کر کے وہ اپنے دیگر کام بجا لائیں گے جیسے اب ہاؤسپیٹل ہاؤسپیٹلوں کو لوگ دیتے ہیں سماجی داروں کو دیتے ہیں ان میں جو میں نے دیکھا ہے کہ اسی بات میں سامنے آئیں کہ یہ سب مطلب ہے نہیں کہ غریب امیر سب کو مطلب دوا دیں گے انجنکشن لگائیں گے اچھا کرایا جو ایک کمرے کا وہ اس میں منحا کریں گے نہیں کہ اس سے نکال لیں گے وغیرہ وغیرہ تو اس طرح اچھلیہ زکاة ادا نہیں ہوتی اس پر مالک بنانا شرط ہے اب مثال کہ مریض ہے یہ آیا اس کو کسی دوا کی ضرورت ہے تو اتنی رقم کی دوا زکاة کی جو ہے وہ اس مریض کو دے دی جائے مالک کر دیا جائے اب وہ اس کو استعمال کرے چاہے کسی اور کو دے چاہے ویج ڈالے مالک ہوگیا ہو تو زکاة ادا ہوگی تو اس لئے وہ پہلے سے شریح ہیلا کر لیا جائے اب شریح ہیلا کر کے ہسپٹل میں جو رقم استعمال کی جائے یا سماجی دارے میں تو اب غریب امیر سب اس میں وہ حصہ لے سکیں گے ورنہ زکاة کے پیسوں سے تنخواہ بھی نہیں دی جا سکتی ڈاکٹر بھی رکھیں گے نرس بھی رکھیں گے جو بھی مطلس کے لباز ماتے ہیں تو اس میں زکاة اور عشر میں بس یہ شرط ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ جو حق دار ہے اس کو مالک بنا دے وہ قبضہ اس کا ہو جائے شرط ہے یہ مالک بنانا تو اب جیسے کہ ہم لوگ جو دعوت سامی والے ہیں تو یہ بھی عشر جمع کرتے ہیں اور اس کو شریح ہیلے کے ذریعے شریح تقاضوں کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے الحمدللہ تیریکٹ اس کو نہیں کہ عشر کے پیسوں سے مسجد کھڑی کر دی تو یہ جائز نہیں ہے بلکہ اس کا ہیلہ کر کے اب جو رقم آئی وہ مسجد میں لگ سکتی ہے مدرسے میں اس کی عمارت میں لگ سکتی ہے امام یا مدرس یا موزدین صاحب کی تنخواہوں بھی جا سکتی ہے ہیلہ کی بھی رقم بغیر ہیلے کے نہیں سوشل میڈیا پر بھی سوالات کا سسلہ جاری ہے سیدی امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں عرض ہے ایک سوال آیا ہے کہ ستیلہ والد اپنے لے پالک بچے کے برد سیٹیفکیٹ اور دوسرے ڈاکومنٹس میں اپنا نام لکھوا سکتا ہے یا سگے باپ ہی کا نام لگڑلوانا ہوگا اور کیا بچے کو بتانا ضروری ہے کہ تم ہمارے ستیلے بیٹے ہو لے پالک بچے کی بات کر رہے ہیں ستیلے لے پالک بچے کا پہلے سوال تھا اور پھر انہوں نے نیچے یعنی کہ ہمارے بیٹے نہیں ہو تم لے پالک اور چیز ہے ستیلہ اور چیز ہے لے پالک بچے اور ستیلہ ان دوروں کو ظاہر ہے کہ باپ جبکہ دوسرا ہے اس کا تو جو اصل باپ ہے اسی کا نام لکھا جائے گا ڈاکومنٹس میں بھی شادی کارڈ میں بھی اور اس کو بتانا بھی چاہیے کہ جب یہ سمجھدار ہو جائے اس کا دل ٹوٹے گا اس لئے بیچارے نہیں بتاتے کہ وہ عمر پر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں سگا باپ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے بیچارے کہ اس کو دھکا ہو رہا ہوتا ہے بتانے کا بالکل آج کار رواج نہیں ہے اس کا لیکن حدیثوں میں ممان ہتے ہیں کہ جو اپنے دوسرے کو باپ بتا ہے اس کے لئے تو وعید نے عذاب کی اسے اصل باپ کا پتا اس کو ہونا چاہیے ترکہ بھی تو اسی کا ملے گا اصل باپ کا یہ جو اپنے لے پالک بچہ یا مو بولا باپ ان کا ترکہ اس کو ذریعہ ملے گا لے پالک پھر تو لوگ ترکہ بھی دیں گے اس کو جب اس کو سمجھیں گے اصلی بیٹا تو یہ بھی ایک خرابی پیدا ہوئی ہے معاملہ نازوگ لیکن ذہن سازی کر کے بچے کی اس کو محبت سے پیار سے بتانا چاہیے محبت اتنی ہی دے جیسا باپ دیتا ہے جیسے دے کر پالتے ہیں تو باپ کی طرح محبت دے رہے ہوتے ہیں بتا دیں گے اور محبت جاری رکھیں اپنی کبھی بھی تانا نہ دیں گے تو میرا بیٹا نہیں ہے صلو علی الحبیب صلو علی حبیب صلو علی حبیب اس وقت جو ہمارے پاس موجودہ تعداد ہے تین دین سے جو عشر والوں کے ساتھ جو ہے وہ آٹھ ہزار کے قریب ہیں جو عاشقان صحابہ و علی بیت ہیں اس وقت بھی یہاں کثیر تعداد میں موجود ہیں تو وہ بھی حمد کریں اور لنگر رزویہ میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور خاص کا جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اور چونکہ نیاز کرنے کا بھی اس میں ان دینوں میں بڑا اتمام ہوتا ہے تو آپ سب بھی اس میں لنگر رزویہ میں شرکت حصہ لیں ہمارے اسلام بھائی عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں بھی موجود ہیں کہ وہاں پر بھی باکسز ہیں ان کے ہاتھ میں جو لوگ شدہ ہیں انہی کسی کے ہاتھ میں دینے کے بجائے اپنے ہاتھوں سے ہی آپ نے وہ باکسز میں ڈالنے ہیں اور جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی اس میں حصہ لے کر اپنی دنیا اور آخرت کی برکتیں پائیں اور خاص کر فیدان مدینہ کے اس ہمارے ایونٹ کے لیے آپ ضرور تعبور فرمائیں خاص کر ابھی بھی جو دے رہے ہیں وہ بھی لنگر رزویہ ہی کی مد میں دیں تاکہ یہ بھی مختص نہ ہو کہ ہمیں صرف یہیں کھلانا ہے اسی دینوں میں کھلانا ہے تاکہ یہ جتنا بھی ہے کنٹینیوزلی پورا سال ہی عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں یہ سلسلے جو ہے وہ جاری رہتے ہیں ما شاء اللہ لنگر رزویہ کا نظر آرہا سیدی امیر علیہ السنت کی خدمت میں ارز ہے کہ ایک اسلامی بھائی پہلے حاضر ہوئے تھے آپ کی بارگاہ میں زیارت کے لیے لاہور سے ان کی طرف سے پیغام آیا کہ انشاءاللہ عز و عجل تقریباً جو ایک دن کا خرچہ ہے وہ لنگر رزویہ کا پندرہ لاکھ روپے انشاءاللہ پیش کریں گے کل دے دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ برکت دے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دے سنا کہ نہ ساتھ رہو مگر مومن کے اور تمہارا کھانا نہ کھائے مگر نیکوکار یعنی پریزگار آدمی تو یہاں ماشاءاللہ دین سیکھنے والے آتے ہیں اور ان کو کھلانا زیادہ مناسب ہے روڈوں پہ لٹاتے ہیں لوگ تو ترہ ترہ کہ لوگ اس پہ بھی وہ کھائی رہے ہوتے ہیں اور گر رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے یہاں غالباً اس کے مقابلے میں زیادہ پور امن طریقہ ہے اچھا یہ حدیث پاک جو آپ نے سنی تو میر آج شریف میں مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ کو جس طرح اس کی تشریف فرما رہے ہیں کہ یہ فرمان بہت جامع ہے یعنی روزی خلال کماؤ تاکہ نیک لوگوں کے لائق بنو اور کوشش کرو کہ تمہاری روزی کفار و فساق منافقین نہ کھائیں اللہ کے مقبول بندے کھائیں جو کھا کر نماز پڑھیں عبادت کریں اور ان کے سواب میں تمہارا وہ حصہ ہو تم کو دعائیں دیں تو تمہارا بھلا ہو جائے اس کا کھانا دانا اس کے کھانے دانے کی وجہ سے انہیں تم سے محبت الفت ہو جائے یہ الفت اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنے کھانے میں کپڑ اور دوسرے خرچ بھی داخل ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ کے اندر عرض ہے ایک پارہ پڑھنے کے ساتھ ملی اور نمازیوں کے اندر مسجد میں سورہ رحمان شریف کی میں نے خود تلاوت کی اور میری کلاس کے اندر بھی بچوں نے ایک ایک پارے کی تلاوت کی تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور دوسرے ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اقریباً دو گھنٹے یا تین گھنٹے زندہ رہتا ہے پیدا ہونے کے بعد تو اس کے کان میں آزان نہیں پڑی جاتی تو اگر اس کو جنازہ پڑھانے کے بغیر ہمیں دفن کر دیا جائے تو اگر پتہ چلنے پر مسئلہ ملنے پر پھر اس کے بارے میں کیا کیا جائے گا جنازہ تو اس کا پڑھنا ضروری تھا اور قبر پر لاش بگڑے سے پہلے بچہ ہیں نہ رہی ہیں ایسا میں دن کا اعتبار نہیں ہے تین دنیا کوئی مقدار نہیں ہے اصل زمین کا موسم کا ان چیزوں کا اعتبار ہے جب تک پھوٹنے کا یعنی پھٹنے کا اندیشہ ظن نہ ہو کہ اب سلامت نہیں رہی ہوگی تو اس سے پہلے پہلے پڑھ سکتے ہیں جنازہ ابھی ہر ایک اندازہ تو لگانے سے رہا ہم کو بھی نہیں سمجھاتی کہ بچے کا اور پھر جیسی جیسی زمین بعض زمینیں نرم ہوتی ہیں بعض سخت ہوتی ہیں بعض موسم کے بھی جسے سردی سخت ہو اس میں لاش کے خراب ہونے کا بتب تیر سے خراب ہوگی باہر لاش ہوگی تو اور گرمی ہوگی جلدی خراب ہوگی اندر سردی گرمی کا سر پہنچے گا یہی فتاوہ رضویہ بھار شریعت فتاوہ شامی سب کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ موسم کا لاش کا جگہ کا ان جیسوں کا لحاظ ہوگا اب یہ ظاہر ہے کہ جو ماہر ہوں گے وہی بتا سکیں گے اب کون ماہر ہو بھی یہ اللہ چاہنے بھی جب تک لاش پھٹی نہیں ہے اس وقت تک نماز جنادہ اس کی قبر پر پڑھ لی جائے مسئلہ یہ ہے اب خود کر دیکھنے کی بھی یادت نہیں ہے کہ پھٹی یا نہیں یہ بھی یاد رکھیے گا جنرلی تین دن کا فقہ کرم نے لکھا ہے ہمیں تین دن لکھنے کے بعد اس کا رد کیا باقعدہ رد کیا اب یہاں جو ایک غلط فہمی تھی وہ ایک اور تھی سوال سے ظاہر ہے اور عام طور پر بھی ہوتی ہے کہ ازان نہیں دی تو اب اس کا جنازہ نہیں پڑا تو وہاں تو وہاں ازان دینا مستحب کام ہے سواب کا کام ہے ازان بچے کے کانوے نہیں دی گئی تو کوئی گناہ نہیں ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ جنازہ تو فرض رہے گا ہی رہے گا سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ جاری ہے فیس بک وغیرہ پر سوالات آئے ہیں افضل بھائیے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں تو اس کا مطلب ارشاد فرما دیجئے میرات شریف میں اس حدیث پاک کے تحت میں اور حسین گویا ایک ہی ہیں ہم دونوں سے محبت ہر مسلمان کو چاہیے مجھ سے محبت حسین سے محبت ہے اور حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے کیونکہ آئندہ واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھے اس لیے اس قسم کی بات نے امت کو سمجھائیں یہ مرکات شریف کے حوال سے آپ نے فرمایا پھر امام احمد اور ابن عساکر نے روایت کی کہ حسین میرے ہیں اور حسین علی کے اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا بیٹا دادا نانا کا ہوتا ہے چھوٹا بیٹا باپ کا یہ تقسیم اظہار کرم کے لیے ہے یہ دوسری حدیث کا سوال جو کیا تھا اس میں شامل نہیں ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وحمد اللہ پاکہ پیارے اور آخری نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العوش العظیم تین مرتبہ پڑا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم القریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم رب العرش العظیم حضرت عبداللہ بن عمر بن ناس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفروکا واتوبو الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفروکا واتوبو الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفروکا واتوبو الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفروکا واتوبو الیک مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ہمیں ایک رسالہ مطالعہ کرنے کے لئے دیا جاتا ہے ہفتہ وار اس کی کارکردگی بھی بیان کی جاتی ہے تو آئیے پچھلے ہفتے جو رسالہ ہمیں پڑھنے کے لئے دیا گیا اس کی کارکردگی سنتے ہیں اور ساتھ ہی اس ہفتے ہمیں کون سا رسالہ پڑھنے کے لئے دیا گیا ہے آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کیلئے اتا کیا جاتا ہے آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعایت دار فرمان معروف کرخی رحمت اللہ علیہ جب اللہ پاک کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لئے عمل کا دروازہ کھول لیتا ہے یا اللہ پاک جو کوئی سترہ سفقات کا رسالہ کراماتے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بڑی اسن لے اسے سلسلہ علیہ قاجریہ کے بزرگان دین کے فیضان سے مالا مال فرما اور اس کی بے حساب بخشش کر دے اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے گلہ پیسوں سے بھر گیا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی دعائیں اونٹ کی بیماری دور ہو گئی حاجت پوری کرنے والے کلمات اردو زبان میں سترہ صفحات پر مشتمل یہ رسالہ اٹھائیس روپے حدیع پر مکتبت المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید ساتھ زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے جس میں انگلیش، بنگلہ، سندھی، ہندی، پشتو، رومن، اردو اور فرنس شامل ہیں یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davotislami.net سے پی ڈی ایف اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤنلوڈ بھی کیا جا سکتا ہے اپنے مرہومین کے اسالے سواب کی نیت سے رسائل خرید کر تخصیم کیجئے یا مکتبت المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجئے مدینی چینل کے ناظرین پچھلے ہفتے رسالہ فیضان شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کو پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی تھی جسے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے آئیے دیکھتے ہیں ہفتہ وہاں رسالہ مطالعہ کار کر دے گی مجموعی مطالعہ کار کر دے گی چھبیس لاکھ چونتی زیادہ ساسو تیرہ ٹوینٹی سکس لاکھ تیٹی فور سوزن سیون انڈرین تھرڈین فیضان شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ ہفتہ وہاں رسالہ مطالعہ کار کر دے گی اسلامی بہنیں ماہ محرم شریف چوتھو سو پینٹالیس ہجری میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں دس روزے رکھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد سات ہزار ایک سو ستان میں سیون تھوزن ون ہنڈرین ننٹی سیون اسلامی بہنوں کی تعداد سات ہزار چار سو پچان میں سیون تھوزن فور ہنڈرین ننٹی فائی پانچ روزے رکھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد نو ہزار چیسو پچان میں لائن تھوزن سکھ ہنڈرین ننٹی فائی اسلامی بہنوں کی تعداد اکیس ہزار ایک سو اٹیس 21,138 دو روزے رکھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 31,430 31,430 اسلامی بہنوں کی تعداد 50,491 50,491 کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 48,322 48,322 اسلامی بہنوں کی تعداد 89,124 79,124 ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی روزے رکھنے کی نیتیں ایک لاکھ ستائیس ہزار چاہ سو چھالیس 1,27,446 اکیس جولائی دو ہزار تئیس کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور وینر کا نام سوال نمبر اے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کی قنیت بتائیے جواب ابو حفظ سوال نمبر دو حضرت عثمان غنید عدی اللہ عنہ کو ذنورین کیوں کہا جاتا ہے جواب کیونکہ پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدر پہ اپنی دو صحاب زادیوں کا نکاح آپ سے کیا سوال نمبر تین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا اصل نام بتائیے جواب مسعود درست جوابات دینے والوں کے سیلیکٹر نام محمد قلیم اللہ تاری بن غلام یاسین پاک پتن بنت محمد عارفتاری سکھر محمد یونس تاری نواب شاہ بنت صفدر فیصل آباد محمد خزر کراچی فخر شہزاد تاری عارف والا محمد عبدالعلم تاری دین گاڑ ڈنگا ان سیلیکٹر ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ٹراغ کے ذریعے نکلنے والا نام محمد خزر کراچی ان کو تحفے میں ایک سال کی مہنامہ فیدان مدینہ کی بکین دی جائے گی یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلڑ مہنامہ فیدان مدینہ پہنچا ہے جائے گا انشاء اللہ الكریم مدنی چینل کے ناظرین روزانہ ہی مدنی مذاکرے میں ناظرین سے سوالات کی جاتے ہیں جن کے جوابات اگلے مدنی مذاکرے سے پہلے پہلے آپ نے ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے دینے ہوتے ہیں اسلامی بہنے اس میں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں آج کے جو سوالات ہیں وہ نوٹ کر لیجئے سوال نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو شہزادیاں پہ در پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں ان کے نام بتائیے سوال نمبر دو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا لقب زہرہ کیوں ہوا سوال نمبر تین حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ان تین سوالات کے جو جوابات ہیں وہ آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے دے سکتے ہیں انشاءاللہ پھر مہنامہ فضان مدینہ کی بکنگ یہ ایک اسلامی بھائی ہے اسلامی بہن جن کا نام نکلے گا قرآن دعظیموں ان کو پیش کیا جائے گا کیسا ہے نور شایہ مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگ مگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگ مگایا مدنی مذاکرے میں